وَنَصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ غدیر خمپے ماشاءاللہ کتنی ہی بار اللہ پاک مجھے لے کے آئے اور جب بھی یہاں ہم پہنچتے ہیں تو ایک یہاں کی جو عجیب کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند گھنٹے پہلے یہاں سے گزریں آپ کے وجود کی وہ جو کیفیت ہے وہ خوشبو مہک ہے وہ یہاں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو اٹھارہ زلحس کا دن تھا حجت الویدہ سے واپسی پہ آپ جب مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے یہاں آپ رکھے اور یہاں پھر آپ نے علی رضی اللہ عنہ کی تحریف فرمائی تھی کہ جو مجھے محبوب سمجھتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ علی بھی اس کا محبوب ہے تو یہ سامنے جو پتھر ہے اس کے نیچے سے پانی نکلتا تھا غدیر کا پھر یہاں ایک تالاب سا بنتا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام پڑا غدیر خم اس وادی کا نام موادی خم اور اس کا جو تالاب تھا اس کا نام تھا غدیر خم اور یہ بہت تاریخی جگہ ہے ماشاءاللہ اور بہت سی کتب میں اس کا ذکر آتا ہے ماشاءاللہ اور یہی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی عدا فرمائی مختلف کتب میں آپ کی مسجد کا ذکر ہے کہ غدیر خم میں آپ کی مسجد تھی تو آگے کچھ پرانے پتھر پڑے میں ہیں جو کہ ایسا لگتا علامت بنائی گئی ہے چار دیواری سی ہے تو انشاءاللہ ہم وہی جا دے لے دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کی مسجد کی علامت ہے اور یہ سامنے اس کے محراب کے جو پتھر سے رکھے گئے وہ ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ یہی مقام ہے جہاں آپ نے نماز عدا فرمائی لیکن غدیر خم میں آپ کی مسجد کا ذکر ہے ماشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی